ایک ایسے پیر کی سوشل میڈیا پر گگ وائرل ہے جو لوگوں کی من پسند درباروں پر جا کر ان کے لیے رو رو کر دعائیں مانگ کر منتیں مرادیں پوری کروانے کی کوشش کر رہا ہے یہ پیر اب تک کتنے محبوب قدموں میں لا چکا ہے کتنے لوگوں کی شادیاں کتنے لوگوں کی طلاقیں اور کتنے لوگوں کو بیش بہا فائدہ پہنچا چکا ہے آن لائن فری لانسنگ کر کے اپنے مرید بنانے والے اس پیر کی کہانی ہم انہی کی زبانی جانتے ہیں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول بز اور میں ہوں سیاد علی رضا گزشتہ روز سے ایک ایسے پیر کی سوشل میڈیا پر گگ وائرل ہے جو لوگوں کی من پسند درباروں پر جا کر ان کے لیے رو رو کر دعائیں مانگ کر منتیں مرادیں پوری کروانے کی کوشش کر رہا ہے یہ پیر اب تک کتنے محبوب قدموں میں لا چکا ہے کتنے لوگوں کی شادیاں کتنے لوگوں کی طلاقیں اور کتنے لوگوں کو بیش بہا فائدہ پہنچا چکا ہے اب تک کتنے سیاستدان اور کتنے فلمی ستارے ان سے رابطہ کر کے منتیں اور مرادیں پوری کروا چکے ہیں ایک ممی ڈیڈی گیٹ اپ اپنا کر آن لائن فری لانسنگ کر کے اپنے مرید بنانے والے اس پیر کی کہانی ہم انہی کی زبانی جانتے ہیں یہ مختلف اور منفرد پیری مریدی کرنے کا آئیڈیا کیسے آیا آئیڈیا اس طرح سے آیا کہ میں ویسے بھی داتا صاحب جاتا رہتا تھا ٹھیک ہے اور حاضری ابھی بھی دے رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ کا کرم فضل ہے کوویٹ کے دوران جو کہ ایک گئے پایا تھا جو کہ کافی لوگ جو ہے بیرون ملک جیسے رہتے ہیں اور نہیں آ پا رہے تھے پاکستان اور جن لوگ کی وابستگی ہے بزرگوں کے ساتھ ان کے لئے امریکہ ایک آسانی اس پلیٹ فارم کے طور پر دی جا سکتی ہے ایدھر ٹیسٹ کے طور پر میں اس کو ایک ایڈ لگایا تو تاکہ جو باہر کے لوگ ہیں جو یہاں سے جاتے ہیں پاکستان سے باہر کینیڈا جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں کسی بھی کونے میں وہ وہاں سے رہ کے بھی اپنی جو ہے نا دعائیں کروا سکتے ہیں اور حاضری بھی اپنے نام کی دلوا سکتے ہیں اور اگر کسی غریبوں میں کھانا بھی تقسیم کرنا چاہے تو وہاں سے دور دراز بیٹھ کے جو ہے کرو گیٹ کروا یہ اس طرح پیکج ڈیزائن کرنا اس میں پھر پریمیم کوالٹی گولڈ کوالٹی میرے جیسے لوگوں کے لیے جو سستے دعاوں کے طلبگار ہوتے ہیں پھر ان کے لئے سلور کوالٹی یہ پیکج کیسے ڈیزائن کیے اور ہر ہر پیکج کی کاؤسٹ کیا تھی کیا اس میں یہ چیز بھی دیکھی جاتی تھی کہ میں اتنی خوشوہ خضو کے ساتھ دعا پانگوں گا نہیں بلکل اس میں کیٹیگریز ہیں ہم اس میں پروپر ورکنگ ہوتی ہے یہ اس میں کیٹیگریز بنا کے پیکج بنا کے کسٹمر کو ایک سہولت دی جاتی ہے فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے تو جس طرح سے یعنی کہ کسٹمر کی کوئی بھی پیکج لے اس کے لیے بوجھ نہ بنے تو یہ پروپر کوسٹنگ نکال کے جو ہے جو پیکج بنائے گئے ہیں تو ان کی آسانی کے لیے ہوتا ہے تو یہ اچھی بات ہے پریزنٹیبل ہونا چاہیے کام ٹھیک ہے تاکہ ہر چیز ہمیں مینشن ہوتی ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیں پڑھ لیں ریڈ کر لیں اچھی طرح سے پسند آئے تو آرٹر کریں اگر نہ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ریڈ کیا ہوتا ہے آپ کا ریڈ جو ہے ڈالر میں کیونکہ ہوتی ہے بات تو بیسک جو سلور پیکج ہے ٹونٹی فائیڈ میں دے رہا ہوں اس میں دعا ہوتی ہے دعا کے ساتھ جو ہے وہاں پہ آنے جانے کا ٹریول ایکسپینس ہوتا ہے گاڑی میں اس کے بعد گولڈ پیکج ہے گولڈ پیکج میں آپ اگر ساتھ میں کوئی چراغ دیئے یا اس طرح سے کوئی جلوانا چاہتے ہیں یا پول اگر آپ اقیدت کے طور پر چڑھوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہے اور دعا کے حضور ہوتی ہے اور ڈائیمنٹ پیکج جو ہے وہ ہنڈڈ ڈالر کا رکھا ہے اس کے اب اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کھانا بھی شامل ہوتا ہے غریبوں میں باہر جو بیٹھے ہوتے ہیں بچارے فوٹ پاتھ پہ جو بھوکے ہوتے ہیں اگر تو کسی اگر اس میں کوئی کھانا یا بریانی کو اس طرح کی دیکھ تقسیم کروانا چاہتا ہے ساتھ سامندر پار سے تو وہ آرڈر پیس کر کے آرام سے کروا سکتا ہے جب دعا کے لیے آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں کسی کے لیے فرض کیا میرے دعا مانگنی ہے آپ نے کہا جی محبوب قدو میں ہو یا میری شادی ہو جائے تو پھر اس کا کیا کیا جا کے آپ مانگیں گے لفظ کیا ہوں گے آپ کے طریقہ کری ہوتا ہے سب سے پہلے آپ آرڈر پلیس کریں گے جا کے ویب سائٹ پر اس کے بعد مجھے ان باکس میں بتا دیں گے کہ جی آپ کو یہ ضرورت ہے پھر میں گھر سے جاتا ہوں یہاں سے آن لائن ٹیکسی کر کے اور پھر دروار اتر کے وہاں جا کے دو نفل ادا کرتا ہوں ٹیک ہے اور اس کے بعد دروار کے ہاتھ میں بیٹھ کے اللہ کے ح درخواستیں اتجائیں ہیں وہ اللہ کے حضور وہاں پہ میں پیش کر دیتا ہوں اور ساتھ میں اپنی ویڈیو بھی میں بناتا رہتا ہوں تاکہ جو بھی ریکارڈ ہو رہا ہے جو دعا ہو رہی ہے وہ کلائنٹ کو ہمیں ڈیلیور کرنی ہوتی ہے ایزا پروف دکھانے کے طور پر اگر اس میں پکچر بھی بنا سکتے ہیں اور آپ ویڈیو بھی ڈیلیور کر سکتے ہیں تو میں وہ ویڈیو کا پورا کر کے گھر لاکے اس کو ایڈیٹ کر کے کمپائل کر کے پورا پروپر یہ پیک محبت سے دیکھتا ہوں وہ مجھے نہیں دیکھتی محبوب قدموں میں ایسے کیس بھی آتے ہیں ایسے فیمیلز کی طرف سے رسپونس آ رہے ہیں کہ فیمیلز کو ذرا ہوتا ہے کہ میں پلان شخص کو پسند کرتی ہوں اور مجھے جو ہے اس طرح لیکن میں جو ہوں کہ وزیفہ باتا جاتا ہوں ساتھ نماز بغیرہ پڑھیں تو ساتھ ساتھ دعا میں ہم کی کر رہا رہا ہوتا ہوں لیکن جو ہے کہ آپ اپنی جب پرسنیلیٹی کو اس طرح بنائے کے لوگ نیچرلی آپ کی طرف پر ٹریکٹ ہوں بجائے اس کے کہ آپ کسی پر اس طرح سے جو ہے اب تک جتنی آرڈر آپ کو ریپلیس ہوئے ہیں کن کن درباروں کے اوپر جا کے اس طرح کیا رو بھی پڑھتے ہیں دعا پر مانتے ہیں کیفیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہاں پر سمٹیم کیفیت پر یا ڈالر پر؟ نہیں نہیں ڈالر کی بات نہیں ہے اس میں کوئی اتنا خاص مارجن نہیں ہے آپ کوئی پتہ ہے ٹریویل ایکسپنس جو یہاں سے بنتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ تقریباً فیز او بیللہ میں چلائیتا ہے میں ایک پار ٹرینگ کے کام کرتا ہوں تو زیادہ ارنگ میری دوسری گرافکس کے والے سے زیادہ ہے تو اس میں درباروں کی جو لیسٹ ہے سب سے زیادہ جو ڈیمانڈ آتی ہے داتا گنج بخش کی آتی ہے کیونکہ میں نے یہ لاہور کی ایریا میں ایڈ لگائے ہیں ایسے تو شاہ جمال بی بی پاک دامن بھی ہیں اور بھی دربار ہیں مادولال حسین ہیں لیکن اس کی ان کی نسبت زیادہ کیوری وہ داتا گنج بخش کی آتی ہے واہ کیا کہنے جی کیا کہنے جب آپ یہ آرڈر پلیس کر کے مطلب آپ ورکنگ کے لیے نکلتے ہیں تو کیا جو لوگ آرڈر دیتے ہیں وہ یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سر خشو خضو سے دعا مانگیے گا اگر آپ سے رو دیجئے گا جی بلکل اس طرح کے آتے ہیں کمنٹس تو لیکن میں اپنی لیمٹ میں رہ کے وہاں پہ کرتا ہوں کچھ لوگ ایسی بھی ریکویشٹ کر دیں جی آپ نے وہاں پہ جو ہے اس طرح سے کچھ ایسی ایکٹیوٹی پرفارم کر دیں جو کہ مجھے لگتا کہ نام مناسب ہے کس طرح کی ایکٹیوٹی ہے جیسے کہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ گڑ گڑا کے لیٹ کے دعا اس طرح سے تو میں نہیں سمجھتا کہ اللہ سے آپ دعا مانگیں ہرام سے دو نفل ادا کریں اور اللہ کے حضور جو ہے وہاں پہ دعا کریں تو اس طرح سے اللہ سنتا ہے اللہ تو ہر جگہ سے سنتا ہے لیکن اگر کسی کی خواہش ہے میں ذریعہ بنتا ہوں کہ اگر کسی کی دعا کر میرے ذریعہ سے قبول ہو رہی ہے اور قبول کرنے والا اللہ کی ذات ہے تو میں اس میں خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں کام آتا ہوں بھی آپ اس وقت بہت وائرل پرسنلیٹی ہیں جی ہیش ٹیک کے ساتھ آپ چھائے ہوئے ہیں گزشتہ روز روز سے سجل علی کا معاملہ جو ہے وہ بھی ڈگ مگار ہے ٹویٹر پہ بھی اس پر اس کا ٹرنڈ بنے تو کیا کسی فینز نے یا کسی سلیبرٹی نے بھی آپ کے آپ سے اپروچ کی ہے دعا کے لیے نہیں ابھی تک تو نہیں ہوئی تو میری خواہش ہے کہ شو بیز کی جو ہے اگر کوئی مجھ سے رابطہ کریں تو ضرور میں انشاءاللہ ان سے جو ہے ٹیک کروں گا ان کی جو ہے دعاوں کو جا کے کون کون سی سیاستدان کے لیے آپ کا پیکج ہے اور کون کون سی میں اگر اداکارہ کے لیے میں کہنا چوئے ہیں کسی فلمی ستارے کے لیے تو کیا ان کو پیکج آپ دیں گے ان کو پیکج جو ہے مل جائے گا یہی پیکج تو یہی ہے لیکن ان کو سپیشل پروٹوکول کے ساتھ ان کا کام ہوگا ٹھیک ہے ان کے لیے رو بھی پڑیں گے آپ اگر ان کی ڈیمانڈ ہوگی تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں رو بھی دیں گے اگر عمران خان صاحب کے لیے کوئی دعا مانگنی پڑے تو کیا دعا مانگیں گے آپ ویسے تو ان کی اپنی سنگت جو ہے بہت اچھی ہے تو ان کی دعائیں گھر سے ہی قبول ہو جاتی ہیں لیکن اگر وہ ریکویسٹ کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ضرور حاضر ہے خان صاحب کے لیے مہوش حیات آپ کو دعا کے لیے بولے تو مہوش حیات کے لیے کیا دعا ہوگی مہوش حیات دعا کے لیے کہیں گے تو میں دعا کے لیے یہی کروں گا کہ اللہ جو ہے ہم کو بیسٹ لائف پارٹنر رتا فرمائے اور ان کی جو ہے اور مزید ان کو ترقی ملے اور وہ لولی ووڈ سے ترقی کر کے مزید آگی جائیں گے اچھا اسی طرح اگر میرا جی کے لیے دعا کرنے ہو تو ان کے لیے کیا دعا ہوگی آب کورس میرا جی آپ کے لیے بھی جو ہے ہم نے پریئر کا اچھا انتظام کرنا ہے پریزاد کے لیے دعا کرنے ہو اس وقت دیکھیں اس کے اوپر کچھ حملے بھی ہو رہا تو پریزاد کے لیے کیا دعا مانگیں گے آپ پریزاد ایک چلی میں سیریز دیکھ رہا ہوں بیچ بیچ میں تو کافی انٹرسٹنگ بھی ہے تو ان کے لیے جو ہے دیکھیں اللہ ان کے لیے بہتر ہی دیکھیں ان کا گھر بھی اب لگ گیا ہے نیلامی پہ آگیا تو بہتر ہوں حالات ان کے میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے لیے بھی دعا کروں گا اگر وہ ان سے کونٹیکٹ کرتے ہیں تو ضرور ان سے ملاقات بھی کروں گا اور ضرور جب آپ نے یہ گگ بنائی تب اپنے گھر والوں کو یا دو یار دوستوں کو بتایا کہ یار میں اس طرح کا کام کر رہا ہوں نہیں ایسا میں نے کسی کو بتایا تھا کیونکہ یہ ارننگ تو نہیں تھی یہ ایک یوں سمجھنے کے ایک اللہ سے رجوع ہوتا ہے ٹھیک ہے ولیوں کے پاس جانا اور اس طرح سے تو یہ اپنے پرسنل جیز ہوتی ہے میں تو ویسے آتا جاتا رہتا ہوں تو دعا میں کر دیتا ہوں کسی کے لیے بھی تو ایڈ لگایا تھا لیکن میں نے کسی کو بتایا نہیں تھا لیکن جب پسٹ آرڈر آیا تو پھر گھر والے پوچھنے لگے کہ اچھا اس طرح سے تیار ہو کے جا رہے ہو کیونکہ جائر سے بات ہو ویلوگ بنتا ہے وہاں پر پھر ان کو پھر میں نے ہلکا سا ہی اچھا ویلوگ بنا کے بھیجتے ہوں ویلوگ بنا کے ہمیں ان کو ویڈیو ڈیلیور کرنی ہوتی کہ یہ اس طرح سے کام ہوئے تو پھر گھر والوں کو میں نے پتایا کہ جی اس طرح سے کام میں نے شروع کی ہے تو انہوں نے شہباشی بھی دی اور ایک موٹیویشن ملی کے چروح آتیف اسلم پہلی دفعہ کوئی ڈراما ڈیبیو کر رہے ہیں پہلی دفعہ ان کا ڈراما آ رہا ہے تو ان کے لئے کوئی دعا کر دیں گے آپ نام لے کے آتیف اسلم کا جی آتیف اسلم صاحب سے میں بخاطب ہوں آپ ضرور مجھ سے رابطہ کریں ٹھیک ہے اگر تو آپ دعا کروانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں ضرور لاہور میں آپ کہیں گے میں داتا گنڈ باکش جاؤں گا اور وہاں جا کے اللہ کے ضرور اور آپ کے ڈرامے کے لئے اور آپ کے مستقبل میں مزید اور ترقی کے لئے جو ہے نا وہاں پہ دعا ضرور کرنا ہے ہمارے بول بز کے لئے بھی کوئی دعا یا کلار پرات آپ کہہ دیں جی بول بز کے لئے بھی جو ہے اللہ تعالی ان کو دین لگنی راج لگنی ترقی عطا فرمائے اور ان کا کام اور ان کا کاروبار جو ہے پھلے بھولے اور یہ پورے دنیا میں چھا جائیں تو بول بز کے لئے جو ہے نا خصوصی دعا میں انشاءاللہ ہوں آمین آمین بہت شکریہ بہت شکریہ پیر صاحب سے ہم بات چیت کر رہے تھے پیر صاحب سے یہ جامنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اب تک پیر صاحب کتنے بہبوب قدموں میں لا چکے ہیں اب تک کتنے ان کے ڈیجیٹل مرید ہیں اور یہ پیری مریدی کا سلسلہ یہ جو گزشتہ سات پاہ سے جاری ہو ساری ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ہیش ٹیک کے ساتھ چھایا ہوا ہے آپ کے آس پاس کوئی اسپریشنل موٹیویشنل سٹوری موجود ہے یا آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ موجود ہے تو ہمارے فیس بک پیج بول نیوز پر ہم سے رابطہ کریں مجھے دی گئے اجازت اور دیکھتے رہیے پاکستان کا نمبر ون باز بول باز موسیقی موسیقی موسیقی